السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوززان ملت اسلامی آلختهمہ محمدی کے بھول خیزل کی طرف سے سلام مل دے گھر میں بیٹی پرداری شہی نصد دارما اور بہنوں کو بھول خیزل کی طرف سے سلام مل دے بہرحال آپ لوگوں کے لئے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ابھی جی سی سی میں وزے اوپن ہوئے ہیں آپ لوگ آن لائن بھی سیڈمٹ کر سکتے مثال کی طور پہ دوبئے میں گولڈن وزہ ول کے گولڈ وزہ ول کے نکلا تو یہ گولڈن جانس ہے لیکن ان سارے ورکر کے لیے نہیں ہے مثال کی طور پر ایک لیبر ہے ڈریور ہے وہ لوگوں کے لیے نہیں جو سیویل انجینئر ہے میکانیکل انجینئر ہے یا جس کے پاس ڈبلوما ہے جو پڑے لکھے لوگ ہیں تو وہ لوگوں کے لیے آن لائن سیڈمیٹ کر سکتے اس کے چارجز وغیرہ بھی آپ لوگوں کو اس پہ بتا دیا جائے گا آپ آن لائن بڑھٹی جگہ وزا منگا لے سکتے ہیں گرچہ دوبائی جانے کے انٹرسٹریٹ ہے تو پہلی بار دوسری بری خبر یہ ہے سعودیہ کے لیے جو محمد بن سلمان کے لیے جو آفت آ پڑی ہے جو پہلے بھی خیر یہ دبا کے چلا تھا دوڑائی سال پہلے لیکن ٹرم جو ایسے ان کے مطر بنے ہوئے تھے ان کے خاص دوست بنے ہوئے تھے تو اس بنا پہ انہوں سب کو برخاص کر دے کے اپنا فیصلہ دے کے ان کو بچا لیے تھے بن سلمان کو لیکن اب یہ جو ایبیٹن کیا ہے یہ پرانے پورے فیلہ کھول رہے ہیں سب کے حالانکہ ابھی اپنا بھاگ سمالے نہیں انہوں اپنی ذمہ داری سمالے نہیں وہ جنوری میں سمالیں گے لیکن انہوں ابھی سے یہ کارویاں کرنا چالوں کر دی یہ مثال کی طور پہ جیسا ٹرم کیا ہے جو بھی غلط ارادے اور غلط مخاصد کے لوگ تھے ان کے ساتھ تھا تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ابن سلمان یعنی غلط ہے یا غلط کر رہا ہے یا واقع جو وہ مٹر کرائے جو اس میں ان کا ہاتھ ہے میں نہیں بول رہا ہوں یہ بات لیکن ان کو چھانبین سے وہ ٹائم پہ بھی وہ لوگ آواز اٹھائے تھے لیکن ٹرم کی سرکار رہتے ہوئے ٹرم نے ان چیزوں پہ پڑتا دالا جیسا ہمارے پاس ہمارے دیش میں اتنا ظلم چلا مسلمانوں کے اوپر بابری مسجد کے اوپر سی ڈبل اے ان پی آر انہار سی کے اوپر اس نے کبھی بھی کشمیر کی اندر جب تری سیونٹی کینسل کر دیا اس نے سمجھے وہ ملتبی کرنے کے بعد ساری دنیا پکاری لیکن ایک ٹرم تھا سب کے آوازیں بن کرا تو اپنی کھرسی کا غلط فائدہ اٹھایا وہ بندہ اس کے اپنے مفاد کے لیے جو اس کو اب بھگتنا بھی پڑے گا اس کو بھگتنا بھی پڑے گا مثال کی طور پر آپ لوگ کو یہ بتا دوں میں نے کہ رجب طعیب اردگان جب رشیہ سے کچھ ہتیار خریدے کچھ مزائل خریدے ایک ایسے مزائلیں خریدے انہوں ایک ایسی چیز بھی خریدے جو کیا یہ لوگ چھپ کے آکے مار دیکھے جس کچھ آئے جب مار گھس کے مار کے نکل جاتے تھے ان کے تیاریں نہیں نظر آتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا تو ایسے چیز ایسے ہتیار خریدے انہوں ایسا زخیرہ خریدے رجب طعیب اردگان ابھی یہ لوگ کہیں پہ بھی دنیا میں اگرچہ جاکے کسی کو مار رہے ہیں کر رہے ہیں تو انہوں کو نظر آتا اور اس کو مثال کے طور پر ترکی پہ آکے اگرچہ مارے تھا ترکی کو نظر آتا ترکی جواب دے سکتا اس کو مار گرا سکتا تو ایسے ہتیار خریدے رجب طعیب اردگان جو ان کی کنٹری کے دنیا کی ہر کنٹری کے لیے افضل ہے اور بہتر ہے لیکن یہ بتا دوں میں آپ لوگوں کو کہ فیل وقت جو ایسے گھنوں نے بادل چھائے ہوئے سعودی کے پرنس کے اوپر کیونکہ جو ایبیڈین کا صاف کہنا تھا کہ اس میں برابر ان کا ہاتھ تھا ان کے پاس بختہ ثبوت ہیں اب وہ ثبوت انہوں بتائیں گے ان کی بھاگ سمالنے کے بعد انہوں ذمہ داری سمالنے کے بعد ان کی کرسی پہ انہوں بڑھنے کے بعد یہ چیزیں ہو جا گر ہوں گے اور جس طریقے سے ایران کو کم ذہنی سے کھیستا تھا انہیں ٹرمپ وہ سارے پابندی ہیں ایران کے اوپر سے ہٹا دیے جائیں گے ہٹا لیے جائیں گے تو یہ بہت خوش آئند بات ہے بہت اچھی بات ہے یہ جو ایبیڈین کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ ہر کنٹری اپنی جگہ خود مختار ہے جس کو جو خریدنا ہے جب اگرچہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں اپنے خود کے مفاد کے لیے اور اپنے خود کی حفاظت کے لیے اگرچہ کوئی چیز لے رہے ہیں اگرچہ آپ یا کوئی چیز بنا رہے ہیں تو اس کے اوپر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم ان کو روکے یا ان کو ٹوکے یا یہ ان کے اوپر پابندی آئید کریں یہ کہنا ہے جو ایبیڈین اور وہاں کی ویس پریزیڈنٹ کملا حارس کا یہ ان کے خیالات ہیں ان کو ایسا ایک میسز دینا چاہ رہے ہیں ساری دنیا اپنی ورزی سے اپنی حفاظت کے لیے ایسا کچھ کرتی ہے جو دوسرے دیش کے لیے خطرے کی علامت نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو روکنا بہت غلط ہے یہ کہنا تھا جو ایبیڈین کا اب رہی بات اب ٹرمکو تو جو ایسو ہمارے پاس جی سی سی میں ایک داماد بنا لیے تھے مثال کی طور پر بہرین ہے دوبائی ہے سعودیہ ہے اس کو بہت اس کے ساتھ ایسے تعلقات بنا لیے تھے سمجھے یہاں تک کہ جو ایسو ہمارے موزی کو بھی بلا کے کتنا سواگت کرے چاہے دوبائی میں ہو چاہے سعودیہ میں ہو یہ ہم ہمارے آنکھوں سے دیکھے لیکن ہم وہ ٹائم پر کچھ بول نہیں سکتے تھے اور ابھی بھی ہم کوئی اختیار نہیں ہے بھئی بولنے کا ان کی مرضی کے انہوں والی کے یہ بڑے لوگ ہی ہیں جو چاہے کر سکتے وہ یہ لوگ جو چاہے کر سکتے تو زیادہ تر ان کے پاس الٹھی گنگا بہر رہی تھی اب مثال کی طور پر ہم حق بتائے سج بتائے اگرچہ تو ان کو بڑے تکلیف ہوتی لیکن اب فیل وقت یہ ایک چیز سامنے آ چکی ہے مثال کی طور پر اب فیل وقت سعودیہ کے تعلقات امریکہ سے ویسے نہیں رہیں گے جیسے بیچ میں ٹرمپ کے رہتے ہوئے تھے مین چیز ویسے تعلقات ہرگیس نہیں رہیں گے اور ایسے کچھ چیزیں ہیں جو سعودیہ کے ویسے ان چیزوں کو جو ایویڈن بردائش نہیں کرتے کہ جو ایسے ایک ملک غلط کر رہا ہے ان کا کہنا یہ ہے تو اب یہ سارے چیزوں سے ہٹ کے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ فیل وقت حالات اچھے نہیں ہیں سعودیہ کے لئے اور آنے والا وقت بڑا خطرناک ہو سکتا ہم تو دعا کریں گے کہ اللہ کسی طریقے سے آنے والی اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالے یا ان کو صحیح کر دے جو وہ لوگ بول رہے ہیں اس پہ عمل کرے تو ہر دو کے لئے بہتری ہے اور یہ جو ایویڈن ایک ایسے شخص ہے بارک اوبامہ کے دور میں ویس پریزیڈن تھے انہوں اس کے بوجود وہ اپنی آفیس کو بھی جاتے تھے تو ٹرین سے جاتے تھے ایک عام آدمی کے ویسا تو یہ آدمی کھانے نہ کھلانے والا نہیں ہے یہ حق پسند آدمی ہے ایک اماندار آدمی ہے اور دوسری چیز انہوں خود ایک مزدور گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے باپ خود ایک مزدور تھے ویسے ہے تو یہ انشاءاللہ یہ سارے دنیا کے لئے ایک امید بنے ہوئے ہے کہ سارے دنیا میں انشاءاللہ عمل قائم ہوگا اور یہ جو جو غلط کرے تھے امریکہ کی سہدارت میں رہتے ہوئے ان کے اوپر کاروئی بھی ہوگی یہ بھی ان کا صاف کہنا ہے جہاں پہ غلط پائے جائیں گے جو ان کے ملک کے جو خلاف وہا ہے ان کے ملک کی خلاف ورزی بھی ہے تو اس کے اوپر جو ایسا وہ کاروئی بھی کریں گے وہ ایک ایسا آدمی ہے تو میں مثال کی طور پر آپ لوگوں کو یہ صاف کر دوں اب ان سارے چیزوں سے شاید ہمارے کچھ لوگوں کا لینہ دینا نہیں رہتا یہ سوچیں گے لیکن آپ لوگ کی وہ سونچ غلط ہے یہ ہم کو شدید ہمارے دیش کو بھی ضرورت ہے ان چیزوں کی کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے ہماری اکنامی بالکل زیرو ہو چکی ہے ہم ان چاڑھ سات آٹھ سال میں بالکل پچاس سال پیچھے جا چکے ہیں چاہے آپ لوگ مانو یا نہ مانو اب کسی کے پاس اللہ دے رکھے ہیں تو جو ایسا بس وہ لوگ خوش ہے باخر کا مجدور اپنے روٹی کیسا کمانا رات میں بچوں کو کیسا لے جانا کیا کھلانا وہ سونچنے پہ مجبور ہے یہ ساڑھ سات آٹھ سال میں ہمارا یہ حال ہو چکا ہے نہ ہمارے عبادت گائے محفوظ رہے نہ ہمارے زندگیے محفوظ رہے نہ ہمارے جانے محفوظ رہے نہ ہمارے عزتیں محفوظ رہے ہر وہ چیز ہر وہ ظلم یہ لوگ کرتے گئے اور کر رہے ہیں جاری ہے بی بی مثال کی طور پر دیکھو کل کا دیکھ لیجی آپ لوگ مدیہ بردیش میں وہ چوہان اتنا حرام زیادہ حرام خور ہے وہ آر ایسس کا ایک نئی مہم نکال دیا گائے کو یعنی وہ جو پن جو گائے جو کھاتے اور انہوں جو ماتا بولتے اس کے لیے گھر میں ہر گھر میں خانون بنا رہا ہوئے ڈالتے ہی روٹی سب سے پہلے اس کو دینا گتے ماتا کو کھلانا جو انہوں ماتا بولتے ہم جو گائے بولتے اس کے بعد کتے کو دے رہا کتے کو کھلا رہا دوسری روٹی ابھی آنے کتے سے بھی بتر تمہاری زندگی ویسا بنا رہا ہے اور جو بنا رہا ہے گوشالے گوشالے بنیں گے جس کا پیسہ جو وہاں کی رہنے والی عوام کو دینا ہے وہاں کی عوام یہ پیسہ دینا تو ان کمبختوں کو ان نادانوں کو ان ناسمجھوں کو ناسمجھتوں میں نہیں بولوں گا کیونکہ ان کے پاس زہر ہے وہ دیش کے وقاس کو برباد کرنا دیش میں اتیاشار کرنا دیش میں ظلم کرنا دیش میں بلتکاری مچانا یہ ان کے منصوبے ہیں جو کرتے ہوئے آ رہے ان کو کوئی روک رہا نہیں ٹوک رہا نہیں بول رہا نہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے ہرگز وہ لوگ کی یہ سادش ہے یہ بہت بڑی چال ہے ان کی جو ہم سادش کی تک شکل میں تشکیل دیں گے اس کو رہی بات اب مثال کی طرح پہ ہمارے عمیر القویت شیخ نواف السباح نے ایک بڑا فیصلہ کیا ان سارے چیزوں سے نکل کر انہوں نے جو بھی مذہب کا رہ رکھا انہوں بیچ میں بس انہوں ایک انسانیت کا پیغام یہ دیئے ہیں ساری یہ جی سی سی کو فالو کرنا ہے جو انہوں نے کہا ہے چاہے غطر ہو چاہے اممان ہو چاہے دبائی ہو چاہے سعودیہ ہو ویسا انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے ابھی فیل وقت جو بھی ملک میں لوگ پریشان حال ہے تو ان کے لئے سب سے پہلے انہوں نے یہ بتایا کہ آپ لوگ اپنے اپنے ویزے کھل دو وہ لوگوں کی آنے کے لئے موقع فراہم کرو تاکہ ان کے پریشانیاں ختم ہو سکے نہ تو ایک آئیسی غربت پیدا ہو جائے گی لوگ بھوک سے مر جائیں گے معصوم بچے تو کوئیت نے یہ بہت بڑا فیصلہ لیا ہے شیخ نواف نے اور ایک جنوری سے وہاں پہ ویزے کوئیت کے سارے کھل جائیں گے مثال کی طور پہ آپ ہیلپر بول سکتے سلسمن بول سکتے میکانیکل انجینئر بول سکتے واگین سائے ڈریور بول سکتے ہر وہ چیز کے اور ہو سکتا جو ایسا جو وہاں کہ ایک امیری ہاسپیٹل ہے اس امیری ہاسپیٹل بہت بڑا ہاسپیٹل ہے وہ امیر کا تو وہاں پہ نرسوں کی ضرورت ہوگی خیر میں آپ لوگوں کو وہ ساری ڈیٹیل میری اگلی ویڈیو میں میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو جو جو ریکوارمنٹ رہے گی اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ ابو فیصل کو بھیجے تو ابو فیصل سیڈمیٹ کرے نہیں آپ لوگوں کو ایک لنک دی جائے گی آپ لوگوں کو بتائی جائے گی جس سے آپ لوگ آن لین سیڈمیٹ کر سکتے اور کوئیت کی وزا کے تو کوئی چارجس نہیں ہے بھلا دبائی کے لیے ہے بہرین کے لیے ہے یہ چارجس دینا پڑتا ہیدھر لیکن کوئیت کے لیے کوئی چارجس نہیں رہیں گے آپ لوگوں کو تو آپ لوگ آن لین سیڈمیٹ کر سکتے ہیں تو وہ ساری تفصیل میں بتاؤں گا یہ بہت اچھی بات ہے کہ الحمدللہ سارے لوگوں کے لیے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے بس گندی سونچ والے نے رہنا کیونکہ شیخ نواب نے یہ صاحب کہہ دیا ہے کہ ہم صرف مسلمان کو بل کر نہیں ہیں ہمارے پاس سب سے آگے انسانیت ہے تو ہم ہر ایک کی ضرورت پوری کریں گے انشاءاللہ اور انہوں نے سارے خلیج کو بھی یہ ہدایت دے دی ہے کہ آپ لوگ بھی یہ کام انجام دو اس وقت جتری ہو سکتا مدد پہنچانا ہے لوگوں یہ بتایا ہونے چلو نمازوں کی پابندی کرو منظم رہو متحد رہو انشاءاللہ اگلے ملاقات ہوگی اپنی جب تک چینل کو بھی سسکرائب کر کے بیل آئیکن تبادلو تاکہ آپ لوگوں کو نوٹیفیشن مل سکے یہ چیزیں بھی آپ لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے جو آپ لوگوں کے کام کے لیے اسرام آلی